بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیائے برس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے یمی فوڈ ویڈالیا میں آپ سب لوگ کو ویلکم کہتی ہوں آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزے دار اور بہت ہی آسان چھکن فجیتا باکسیز کی ریسیپی لے کر آئی ہوں یہ بنانے میں بہت ہی ایزی ہیں اور کھانے میں اتنے شاندار ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں کہ اتنے مزے کے اسے آپ بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے آپ اسے نکالیں انڈے میں کوٹ کریں اور فرائی کر کے انجوائے کریں اسے آپ اپنے بچوں کے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور شام کی چائے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو چلیں اپنی ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں میدہ دو چمچ سویا سوس دو چمچ لسل در کا پیس دو چمچ نمک ایک چمچ کوٹی میرچ ایک چمچ پیسی میرچ ایک چمچ ایک پاو میں نے بون لیس چکن کا گوشت لیا ہے جسے میں نے بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹوا دیا ہے اور دو پیاس چاہیے فائنلی چوار دو شمزہ میرچوں کو میں نے کٹ لیا ہے اور سموسہ پٹی چاہیے تھوڑا سا پانی چاہیے اور آئل لوں گی ہس بھی ضرورت ایک کراہی میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی تقریباً دو چمچ کے قریب میں نے ڈالا ہے اب اس میں چکن ایڈ کر دوں گی اس سے آپ نے تھوڑا سا پکانا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا میں اس میں لسندر کا پیسٹ ڈال دوں گی اور تھوڑا سا پکاؤں گی اب میں اس میں نمک کوٹی میرچ اور پسی میچ بھی ڈال دوں گی اور تھوڑا سا پکاؤں گی اب میں اس میں دو چمچ سویا سوس ڈال دوں گی اب میں اس میں پیاس ڈال دوں گی اب میں اس میں شیملا میچ بھی ڈال دوں گی اور تھوڑا سا پکاؤں گی تھوڑا سا پانے ڈال دوں گی کیونکہ مسائدہ تھوڑا سا لگ رہا ہے اب میں اس میں ایک چمچ میلہ ڈال دوں گی اور تھوڑا سا پکاؤں گی اور ساتھ ہی اس میں دو چمچ کے قریب پانے ڈال دوں گی تاکہ اس کے اچھی سی بیٹنگ ہو جائے اب میں اس مکسر کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتوں گی چلیں باکسز بناتے ہیں باکسز بنانے کے لیے میں نے دو سموسہ پٹی کو کروس کی شیپ میں رکھ لیا ہے جیسے پلس کا نشان بناتے ہیں اب میں اس میں فلنگ رکھوں گی میں نے میدے میں تھوڑا سا پانے ڈال کر پیسٹ بنا لیا ہے اس سے میں اس کو جوڑ دوں گی اب تھوڑا سا پیسٹ لگائیں گے اور دوسرا کورنر اٹھا کر باکس پہ رکھ دیں گے اسی طرح دونوں کورنر کو اٹھا کر اچھی طرح سے جوڑ دیں گے اور یہ باکسز کی شیپ میں آ جائیں گے دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے باکسز بنا لیا ہے اور میں نے اوائل فرائنگ کے لیے رکھ دیا ہے یہ کرنے لے کوسے پھینٹیں گے اب میں ایک باکس کو اٹھا کر انڈے میں کوٹ کروں گی اور اسے آئل میں ڈال دوں گی اسی طرح ہم سارے باکسز کو فرائی کر لیں گے ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ گولڈن ہو جائیں دیکھیں ایک طرف سے گولڈن ہو گئے ہیں اب میں دوسری طرف سے فرائی کر لیں گے اس میٹریل سے تقریباً دس باکسز تیار ہوئے ہیں آپ نے اچھی طرح سے گولڈن کرنا ہے دیکھیں کتنے خوبصوت گولڈن ہوئے ہیں یہ ہے ہمارے چکن فریتہ باکسز کی فائنل لوک اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی بہت اچھی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک خوش رہیں خوش رکھیں اوکے جی اللہ حافظ موسیقی